السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پات آفلا سلسلہ ہے یومیہ ترجمت القرآن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں اور دعوت اور تبلیغ کی نیت سے اس قرآنی ترجمے کو آگے بھی شیئر کر دیں جزاک اللہ خیر آئیے آج کا ترجمہ شروع کرتے ہیں صدق اللہ العظیم مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ ہرگز ہرگز اللہ تعالی نہیں چھوڑے گا ایمان والوں کو اس حالت پر جس پر تم اب ہو حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْطَيِّبِ یہاں تک کہ الگ کر دے خبیص کو طیب سے ناپاک ناپاک کو پاک مطلب یہ ہے کہ منافقین اہلِ ایمان کے اندر گھلے ملے رہتے تھے یعنی یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ منافق کون ہے ایمان والا کون ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کیلئے نہیں چھوڑے گا بلکہ منافقوں کو الگ کر دے گا اہلِ ایمان کو پہلے تو ملے جلے رہتے تھے وہ بھی کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں غزبہ اہد پر جب انہوں نے علیجگی کا اعلان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ ٹھیک ہے یہ ایمان والے ہیں اور یہ جو ہے منافق ہیں یہ خبیص ہیں اور یہ طیب ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر اطلاع نہیں کرتا وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ بھی منافقین کے ایک اشکال کا جواب ہے منافق کہتے تھے کہ اگر تمہارے نبی کو پتا ہے تو پھر وہ بتا کیوں نہیں دیتے کہ کون کون منافق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ ذابطہ ورسول نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو غیب کی اطلاع دوں ہاں اپنے انبیاء میں سے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں اس کو غیب پر متلے کر دیتا ہوں یہاں پر لفظ اطلاع ہے لِيُتْلِعَكُمْ میں تمہیں متلے کر دیتا ہوں یعنی متلے کرنا اطلاع کرنا اور چیز ہوتی ہے علم غیب اور چیز ہوتی ہے اس فرق کو سمجھنا چاہیے پورے قرآن پاک کے اندر کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کے لئے کسی کے لئے علم غیب کا تذکرہ کیا ہو ہاں اطلاع علی الغیب ہے جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے اسی طرح انبیاء علی الغیب بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ غیب کی بعض خبر دے دینا غیب پر اطلاع کر دینا متلے کر دینا اور غیب بعض غیب امور کا ظاہر کر دینا اس کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر کئی آیات میں ہے لیکن علم غیب اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ایسا پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نہیں ہے بلکہ سورہ انعام آیت نمبر پچاس ساتوہ سپارہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب کو نہیں جانتا یہ ساتوہ سپارہ ہے اس کے اندر یہ واضح لفظ ہیں ولا عالم الغیبہ آپ فرما دیجئے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں لہٰذا یہ اس آیت کے اندر بھی اطلاع کا تذکر ہے اطلاع اور علم میں ہر آدمی جانتا ہے فرق ہوتا ہے ایک ہے اطلاع کرنا مثلا فلان جگہ ایک سیڈانڈ ہوا دو آدمی مر گئے یہ اطلاع ہے اور علم یہ ہے کہ پورے واقعے کی تفصیل کا معلوم ہونا کوئی ایسے ایک کار آ رہی تھی دوسری سیٹ سے موٹ سیکل آ رہا تھا ایسے ٹکر ہوئی اتنے آدمی مر گئے اتنے زخمی ہوئے اتنے ہسوطال میں ہیں فلان جگہ ہے فلان روڈ ہے یہ علم ہے تو علم اور اطلاع میں فرق ہوتا ہے پورے قرآن پاک کے اندر علم غیب کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ثبوت اس کا تذکرہ نہیں ہے ہاں اطلاع کا تذکرہ ضرور ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے لِيُطْلِعَكُمَ عَلَى الْغَيْبِ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو غیب پر متعلے نہیں کرتا غیب کی اطلاع تمہیں نہیں دیتا یعنی عام آدمی کو نہیں دیتا ہاں اپنے انبیاء میں سے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب پر متعلے کر دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر وَرُوسُ لِهِ اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان میں پختاکار ہو اور تقوے والے ہو فَلَكُمْ عَجْرٌ عَزِيمٌ تو تمہارے لئے عجر عظیم ہے بڑا ثواب ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چھوڑے گا اہلِ ایمان کو عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اس حالت پر جس پر تم اب ہو حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَتْ تَيِّبِ یہاں تک کہ وہ الگ کر دے گا خبیث کو طیب سے ناپاک کو پاک سے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو غیب پر متلے نہیں کرتا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِرْرُسُلِهِ مَنْ يَشَا اور لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے یعنی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے ان کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ پس ایمان لاؤ اللہ پر وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لے آؤ وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَلَكُمْ عَجْرٌ عَزِيمٌ پس تمہارے لیے عجرِ عَزِيم ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے